بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سنبل کسر آج ہم بنائیں گے مزیدار سا چکن روزٹ تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن روزٹ بنانے کے لیے چکن لے لیں دہی پانچ کھانے کے چمچ لے لیں لسن ادرک کا پیس لے لیں سویا ساس لے لیں سرکا لے لیں چلی فلیک لے لیں 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورٹر لے لیں 1.5 ٹیبل سپون نمک حسبے ضرورت لے لیں زردہ رنگ لے لیں 2 ٹیبل سپون تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیں لیمو لے لیں دو سے تین ادرک سب سے پہلے ہم چکن کے پیسیز پر کٹ لگا لیں گے اور کٹ لگا کر زردہ رنگ لگائیں گے کٹ ہم لوگوں نے کافی گہرے لگانے ہیں تمام پیسیز پر اسی طرح سے اچھی طرح سے کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس پر تمام پیسیز پر ہم لوگوں نے اس طرح سے کٹ لگا دی ہیں اب ہم اس میں پہلے سے زردہ رنگ جو گھول گے رکھا تھا میں نے پانی میں اس کو زردہ رنگ کو تھوڑے سے پانی میں گھول لیا تھا اسے اچھی طرح سے کٹ کے درمیان اور باہر خوب اچھی طرح سے زردہ رنگ لگا دیں گے اب ایک باہر لے لیتے ہیں اس میں دہی ایٹ کر لیا دہی ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے نمک کے بعد ہم مرچیں ایٹ کر دیں گے ریڈ چیلی پاورڈر اب چیلی فلیک ڈال دیں اس کے بعد لیمن نچوڑ دیں گے اچھی طرح سے نچوڑیں گے اور بیج نہیں گرنے چاہیے اب ہم اس میں لیمن نچوڑنے کے بعد اب ہم اس میں سرکا ایٹ کر دیتے ہیں جی تو اب ہم سرکا ایٹ کرنے لگیں سرکا ایٹ کر دیا اب ہم نے اب اس میں لسن ادرہ کا پیسٹ وہ ہم ایٹ کر دیں گے اور لسن ادرہ کے بعد سویا ساس ایٹ کر دیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو بالکل یکچان کر دینا ہے تاکہ دہی میں بالکل بھی کوئی گھٹلیاں یا پھٹکیاں وغیرہ نا بنیں اب ہم اس میں مسالے میں گرم مسالہ ایٹ کر دیتے ہیں گرم مسالہ ایٹ کر کے ہم اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کر دی جائیں گے اب ہمارا یہاں مسالہ بلکل ٹیڈی ہو گیا اب میں اس میں چکن پیسیز پہ اس کو مسالے کو لگا دوں گی مسالے کو خوب اچھی طرح سے پیسیز کے درمیان میں اندر اس کے جو کٹس لگائے ہیں اس میں اچھی طرح سے مسالے کو سے کور کرنا ہے تاکہ نمک مرچ اچھی طرح سے اس میں میرینیٹ ہو سکے اب ہم مسالہ لگا دیتے ہیں جی تو یہ ہمارے چکن پیسیز اچھی طرح سے فل نائٹ میرینیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں ایک بڑا سا پین لے لیں اس میں اچھی طرح سے آپ آئلنگ کر لیں آئلنگ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو ہیٹ اپ کر لیں گے تھوڑا سا پین کو گرم کر لیں گے اور اس میں پیسیز کو ایک لیئر لگا دیں گے آپ میرے ایٹ پیسیز ہیں تو اس کو ہم میں ٹو پاٹس میں ڈیوائیڈ کرنے لگی ہوں آپ چاہیں تو ایک ہی پین میں ٹو ٹائمز کر سکتے ہیں لیکن میں ٹو پاٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں گی اور اس کو دم پہ لگا کے رکھ دوں گی جو اس کا مسالہ بچا ہوا ہے وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ اس کا مسالہ ہے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی تاکہ اس کا جو نمک مرچ ہے وہ کم نہ ہو کیونکہ اس مسالے میں دہی اور یہ اس کا مسالہ ہے لسن ملد ادھ رکھا اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے اب ہم پین میں آئل ڈالیں گے اور تھوڑا سا آئل ڈالنے زیادہ نہیں اور اس میں اب ہم لوگ چکن پیسٹیز کو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کر لیں گے بہت ہائی ہیٹ نہیں ہونی چاہیے جی تو یہاں ہمارا چکن روست پلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں سیلڈ کے ساتھ اور چٹنی پدینے کی چٹنی کے ساتھ جی تو اب یہ اس کو سیلڈ اور پدینے کی چٹنی کے ساتھ آپ پیش کریں بہت مزید کا چکن روست ریڈی ہے دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی